اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر ہم آپ لوگوں کو جو ویڈیوز بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ فلان چیز کھائیں کیونکہ وہ بڑی اچھی ہے آپ کے صحت کے لیے فلان سبزی کھائیں فلان گوشت کھائیں اتنے انڈے کھائیں فلان کی یہ خوبی ہے فلان کی یہ خوبی ہے فلان آپ کو پروٹین دیتی ہے ایک خوراک آپ کو فلان چیز دیتی ہے تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے کھانوں کے بارے میں وارن کروں گا متنبع کروں گا کہ جن کے کھانے سے آپ کی صحت پر برے اثر پڑتے ہیں اس حد تک برے اثر پڑتے ہیں کہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس حد تک ہی خطرناک ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم ان پانچ کھانوں کے بارے میں بات کریں دوستو اس میں جو پہلا کھانا ہے وہ ہے گرین پوٹیٹو جو سبز رنگ کا کبھی بھی آپ کو آلو نظر آئے تو آپ نے اس کو تلف کرنا ہے اس طریقے سے کہ کوئی اور بھی یہ جاندار چیز اس کو نہ کھا سکے کیونکہ جو گرین پوٹیٹو ہوتا ہے اس یا سبز رنگ کا جو آلو ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے سولینس نامی ایک کمپاؤنڈ اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ نیورو ٹاکسک ہے نیورو ٹاکسک کا تو پتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے والا نیورو کہتے ہیں آساب کو دماغ کو حرام مغز کو اگر اس گرین پوٹیٹو کی جو یہ کہلیں کہ ساڑھے چار سو چار سو گرائم تک کی مقدار کو انسان کھا لیتا ہے تو اس سے اتنا زیادہ یہ سولینسی کٹھا ہو جاتا ہے جسم کے اندر کہ جو انسان کو مارنے کا بھی وجہ بن سکتی ہے اور اگر کم مقدار ملیں تو پھر کچھ ایسے علامات آتی ہیں جیسے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے آسابی طور پہ انسان کمزور ہو جاتا ہے رشاد یا ٹریمرز ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے فٹس پڑ جاتے ہیں انسان قومہ میں جا سکتا ہے اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اگر تو مکمل طور پہ گرین پوٹیٹو ہے تو اس کو ضائع کریں لیکن اس طریقے سے ضائع کرنا ہے کہ جیسے باہر پھینک نہ دیں کوئی اور نہ اس کو کھا لیں کیونکہ یہ نیورو ٹاکسک تو اندر موجود رہے گا ہر جاندار چیز کے لیے اور اگر کوئی آلو کا حصہ گرین ہے تو اس کو ضرور تعلق کر دیں باقی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو گرین پوٹیٹو سبز آلو آپ کی جان لے سکتا ہے اگر آپ یہ اتیاط نہیں کریں گے دوستو دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے اس کو ہم جائفل کہتے ہیں اردو میں اور نٹ میں کہتے ہیں اس کو انگلش میں آپ اس کی یہ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں یہ عام طور پہ ہمارے مسالوں میں استعمال ہوتا ہے اگر اس کو زیادہ استعمال کر لیا جائے تو اس کے اندر ایک میرے سیٹن سن جو ہے نامی ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو خود میں ایک نیورو ٹاکسک ہے یعنی اگر کوئی بریانی کھانے کے بعد کوئی ایسا سالن کھانے کے بعد یا فرض کریں کہ بعض کاتھ ہمارے جو شیک ہوتے ہیں ملک شیک ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ ان کو مزید مزیدار بنانے کے لئے تو اس میں بھی جائفل یا نٹ میں ہوتا ہے جس میں یہ میرے سیٹن سن ہو سکتا ہے تو اگر وہ کھانا کھانے کے بعد یا کچھ ایسی چیز پینے کے بعد کسی کے حواس باختہ ہونے کا شک ہو لگے کہ اس کو یہ ہوش میں نہیں ہے یہ عجیب سی باتیں کر رہا ہے یا کر رہی ہے جس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اس کا اثر ہو رہا ہے یہ کیونکہ ایک نیورو ٹاکسک ہوتا ہے ایک خطرناک چیز ہے تو نٹ میں ایک ایسی چیز ہے جس کو زیادہ مقدار میں آپ نے استعمال نہیں کرنا یہی وجہ ہے کہ جو مسالوں میں ہمارے جو پکوان میں استعمال ہوتا ہے اس کو بہت کم مقدار میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ جو کمپاؤنڈ ہے تو یہ بھی ایک خطرناک اور جان لے بچیز ہے نیکس ٹائم جب بھی آپ بادام کھائیں اور آپ کو ان باداموں کو کھاتے ہوئے اچانک کوئی ایسا بادام آپ چبانا شروع کر دیں جو کڑوہ ہو تو فوری طور پر دھوک دیں بلکہ یہاں تک کریں کہ آپ کلی بھی کر لیں کیونکہ جو کڑوے بادام ہوتے ہیں بیٹر آلمنٹز ہوتے ہیں ان کے اندر ہائیڈروجن سائنائیڈ ہے اور سائنائیڈ کا نام ہی آ جائے کسی کے سامنے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی زہریلی خطرناک چیز ہے کیونکہ دنیا کا جو بدترین زہر ہے اس میں سے ایک سائنائیڈ کی پوائزنگ ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ چھے سے آٹھ بادام کھا لیتے ہیں تو یہ کافی ہوتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر وہ کڑوے بادام تھے کیونکہ کڑوے بادام کے اندر ہائیڈروجن سائنائیڈ ہے اور اگر آپ اس سے زیادہ کونٹیٹی لیں گے تو اس سے اور بھی ظاہر ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے جان بھی جا سکتی ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بادام خریدتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کڑوے ہیں یہ زیادہ بہتر ہوں گے صحت کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ محاورے بھی بنے ہوئے ہیں کہ جو دوائی ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے تو آپ کو فائدہ دیتی ہے تو اسی لیے کچھ لوگ اس ذہن کے ساتھ جب ان کو کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ میٹھے باداموں کے ساتھ کڑووں کو بھی چبا جاتے ہیں لیکن ذہن میں رکھیں کہ کڑوے بادام آپ کے لیے بہت خطرناک چیز ہے زہریلی چیز ہے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھا دیں کہ کڑوے بادام آپ نے نہیں کھانا کیونکہ اس کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے دوستو کہ گھروں کے اندر جب سرخ لوگیا پکایا جاتا ہے یعنی ریڈ کیڈنی بینز تو اس سے پہلے اس کو دو چار گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو تیز آنچ پہ تیار کیا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت دفعہ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی یعنی سائنسی شہادت سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے نوٹ کیا کہ جب تھوڑا کچھا رہ گیا سرخ لوگیا تو اس کی وجہ سے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں پیٹ میں در شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہونے کڑار ہوتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کی روٹین بن گئی کہ وہ اس طریقے سے اس کو پکاتے ہیں اب سائنٹیفک ایویڈنس سائنسی شہادت کیا کہتی ہے سائنسی شہادت یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم لیکٹن کہتے ہیں اب وہ سرخ لوگیا جو بہت زیادہ نا پکایا ہو انڈرککٹ ہو کچھا ہو تو اس کے اندر لیکٹن جو ہے ایک تو وہ موجود رہتا ہے اور مزید بڑھ بھی سکتا ہے تو یہ ہے بہت برا ایک ٹاکسن ہے ایک زہریلا مادہ ہے کیونکہ جب آپ اس کو بھگوتے ہیں بھگونے کے بعد اس کو تیز آنچ پہ جب اچھے طریقے سے پکایا جاتا ہے تو لیکٹن ختم ہو جاتا ہے لیکن جو کچھا انڈرککٹ کم پکایا ہوا جو سرخ لوگیا ہے اس کے اندر موجود لیکٹن انسانوں کی صحت کے لئے نقصان دے ہے اور اگر زیادہ مقدار میں جسم میں چلا جائے تو جان بھی لے سکتا ہے دوستو سب سے آخر میں جو پانچویں خطرناک چیز ہو سکتی ہے روٹین میں ہم یوز بھی کرتے ہیں استعمال بھی کرتے ہیں اور اکثر جو ہیلتھ کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جو براؤن رائس ہوتے ہیں یعنی ایک تو سفیج چاول ہوتے ہیں وائٹ رائس اور ایک ہوتے ہیں ڈیپ براؤن رائس کہ براؤن رائس کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ وہ کم پالشٹ ہوتے ہیں کم پروسسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر فائدے زیادہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو پروسسنگ سے جہاں پہ اچھے والی چیزیں چاول کے اندر سے نکال دی جاتی ہیں جب وہ وائٹ رائس بنتا ہے تو کچھ ایسی بری چیزیں بھی ہوتی ہیں چاول کے اندر جو جب پالشنگ زیادہ نہیں ہوتی جیسے براؤن رائس کی تو وہ رہ جاتی ہیں وہ کیا بری چیز ہوتی ہے جتنے بھی یہ چاول وغیرہ یا گندم ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو جب اگایا جاتا ہے تو اس پہ کھا دیں جو ہیں فرٹیلائزر استعمال کی جاتی ہیں تو جو ان فرٹیلائزر میں آرسینک بھی ہوتا ہے آپ نے یہ سنا ہوگا اگر نہیں سنا ہوگا تو آپ کے نالج کیلئے میں بتا دوں کہ چاول بہت زیادہ پانی کو کھینچتے ہیں اپنے اندر اسی لئے وہ زمینے وہ جگہیں جہاں پہ پانی بے تہاشا ہوتا ہے جیسے بنگلہ دیش ہے جپان ہے جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ دریا بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ بہت زیادہ تو ساتھ ہی وہ فرٹیلائزر کو بھی بہت زیادہ اپنے اندر لے کے جاتا ہے تو آرسینک جو ہے اس کے زیادہ اکٹھا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں چاولوں کے اندر اب جب اس کو اچھے طریقے سے پالش کر لیا جاتا ہے تو سفیج چاول جو بنتا ہے جہاں پہ اچھے والی چیزیں نکل جاتی ہیں تو آرسینک بھی نکل جاتا ہے لیکن جو براؤن رائس ہوتا ہے اب وہ آپ کی صحت کے لئے ویسے تو بہت بہتر ہے لیکن اب آرسینک کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ تھوڑا تھوڑا بھی آپ کے جسم کے اندر چلا جائے تو وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور ایک خاص مقدار کے بعد جا کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کا پھر کیا حل ہے کہ آپ براؤن رائس بھی استعمال کریں اپنی صحت کے لئے لیکن یہ آرسینک بھی اکٹھا نہ ہو تو اس کے ایک دو کام کر سکتے ہیں اور جو کیے بھی جاتے ہیں کہ براؤن رائس کو صاف پینے والے پانی میں اچھے طریقے سے پانچ سے سات دفعہ دھو لیں ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح کے صاف پانی میں کچھ گھنٹوں کے لئے بھگو دیا جائے اور بھگونے کے بعد جب پانی کو پھر مکمل طور پر علیدہ کر دیں چاولوں سے اور اس پانی کو استعمال نہ کریں کوکنگ کے دوران کیونکہ وائٹ رائس میں تو ہم استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ عرصینک نہ ہونے کے برابر آپ کے اندر جائے گا اس وقت بھی جب آپ براؤن رائس کا استعمال کریں تو یہ ہیں وہ پانچ چیزیں پانچ کھانے پانچ کھانے والی چیزیں کہ جو کھاتے تو ہم اپنے فائدے کے لیے ہیں لیکن اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے جو میں نے بتایا تو یہ آپ کی پہلے تو صحت کو خراب کر سکتے ہیں آپ کو یہ الٹیاں موشن آپ کے ذہنی طور پر جو توازن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے مسائل اور اگر کچھ زیادہ ہی مقدار میں وہ چلا جائے مادہ جو کہ ٹاکسک ہے تو اسے لوگوں کی جان جا سکتی ہے ان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے تو انہی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو جیسی ہے ظاہر ہے یہ فائدہ دے گی لوگوں کو یا اس طرح کی اور بھی ویڈیو کوئی لگتا ہے کہ اچھی ہے دوسرا کو فائدہ دے سکتی ہے تو نیچے یہاں پہ شیئر کا آپشن اس کو کلک کریں گے تو آئے گا کاپی لنک اس کو کاپی کریں اور کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ رائٹ کلک کر کے اس کو پیسٹ کر دیں یا لانگ پریس کر کے اپنے موبائل سے اس کو پیسٹ کر دیں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالی آپ کو آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں